فدق کا جو قضیہ ہے یہ تاریخ کا نہیں ہے یہ پیغمبر کی جیداد اور نبی اکرم کی بیٹی اور پہلے خلیفہ کے درمیان ایک قضیہ ہے اور ہمارے لیے رہنما کتاب جو ہے وہ کتاب اللہ ہے نہ نہج البلاغہ ہے نہ بخاری ہے اور نہ اصول کافی ہے بنیاد جو ہے وہ قرآن ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس مسئلے پر قرآن ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے یہاں شیعہ اور سنی کے درمیان یہ معاملہ چلتا ہے کہ سنی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی تو یہ پراپرٹی تھی نہیں یہ تو مالے فیہ تھا تو جب رسول اللہ کی ملکیت ثابت نہیں تو براست کہاں سے آگئی اور بقول شیعہ کہ اگر انہوں نے حبا کیا ہے اپنی بیٹی کو تو اس مال کے مالے کے نہیں تھے تو حبا کیسے کر لیا ہے تو قرآن جو شیخ رجانی نے اور شیخ عبدالحمید قصوری نے جو آیت پیش کیا ہے سورہ الحشر کی اسی کے اندر رسول اللہ کی ملکیت ثابت ہے مَا فَا اللَّهَ لَا رَسُولِي مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّتُ رُسُلَهُ عَلَى مَنِيَّ شَافٍ میرا پوائنٹ یہ ہے يُسَلِّتُ رُسُلَهُ تسللل کیا ہے علماء بیٹھے ہیں وہ کریں گے علماء بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تسللل کیا چیز ہوتی ہے تو یہ تسللل کا جو لفظ ہے یہ پیغمبر کی ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے یہ پہلا پوائنٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ کیا نبی کی وراثت ہوتی ہے یا نہیں يُوسِكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِذَّكَرِ مِسَلُ حَزِّلُنْ سَيَعِلٍ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا ہے کہ تمام امت کی تمام مسلمانوں کی وراثت ہے اور اس کے اندر وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِكُلِّنْ یہاں وَلِكُلِّنْ کا جو لفظ ہے یہ میرا پوائنٹ ہے کہ ہر ایک کیلئے ہم نے وراثت مقرر کی ہے وراثت کا قانون ہم نے تیہ کر دیا ہے اب یہ چاہیے کہ رسول اللہ کی اگر وراثت نہیں ہے وہ اس وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا کے اندر شامل نہیں ہے ایک ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر رسول اللہ کو مستثنہ کیا گیا ہو کہ ساری امت کی وراثت تو چلے گی قرآن کے اس قارون کے مطابق لیکن پیغمبر کی وراثت نہیں ہوگی اس کی نہیں چلے گی تو لہٰذا قرآن کریم کے خلاف ہے یہ چیز کہ رسول اللہ کی وراثت نہیں تھی اور قرآن نے ان کو یہاں سے خارج نہیں کیا اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کے کلیم کے کو رد کرنے کے لیے جو رویت پیش کی بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے دیسری تمام شیعہ کتابوں میں بھی ہے اور سنی کتابوں میں بھی اس کے اندر تین پوائنٹ ہیں ابھی دونوں علماء نے دونوں سکالرز نے وہ حدیث پیش کی ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا وقت کم ہے اس کے تین اجزاء ہیں پہلا جز یہ ہے کہ انبیاء کسی کے وارث نہیں ہوتے یعنی وہ اپنے والدین کی وراثت نہیں لیتے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی ان کا کوئی رشتہ دار اور ان کے کوئی خریبی جو ہیں عزیز وہ ان کی وراثت نہیں لے سکتے اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کچھ انبیاء چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے اب یہاں سوال یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی وراثت لی ہے اس میں تین چیزیں تھیں ایک وہ ان کا مقام تھا جو ان کا آبائی مقام تھا دوسرا ام ایمن جو لونڈی تھی اور تیسری چیز جو ہے وہ تلواریں اور اونٹنی تھی بعض کہتے ہیں ایک سے زیادہ اونٹ تھے بعض کہتے ہیں ایک تھے چلو ایک ہی سہی ہم ایک ہی پر اقتفاہ کرتے ہیں تو یہ وراثت تھی رسول اللہ کے والد کی رسول اللہ نے یہ وراثت اپنے والد سے لے لی تو یہ کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء وراثت نہیں لیتے آپ بچپن میں وراثت لے چکے اور نبوت ملنے کے بعد آپ نے کہا ہم کسی کے وارث نہیں ہوتے یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متزاد ہیں یہ قول اور یہ عمل یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں تو رسول اللہ نے اپنے والد کی وراثت لی ہے لہٰذا یہ بات درست نہیں کہ انبیاء کسی کے وارث نہیں ہوتے دوسری چیز ہے کہ انبیاء کی اولاد جو ہے اس کی کوئی وارث نہیں ہوتی وہ وارث نہیں ہوتی تو وہ ورث سلیمان و دابوت اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو کہا کہ انی خفت الموالیہ میں ورائی یہ علماء کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ قبل غور ہے اہل علم کے لیے کہ حضرت زکریہ یہ کہہ رہا ہے کہ انی خفت الموالی میں موالی سے ڈرتا ہوں مجھے ڈر ہے اس لیے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ مجھے ایک وارث چاہیے اب یہاں جو سکالر یہ فرماتے ہیں کہ یہ وراثت علم کی وراثت تھی نبوت کی وراثت تھی تو خفت الموالی کو آپ کہاں لے کے جائیں گے کیا حضرت زکریہ کو اپنے موالی سے یہ ڈر تھا کہ وہ میرا علم چھین لیں گے میری نبوت چھین لیں گے انہیں ڈر اس چیز کا تھا کہ جو میری پراپرٹی ہے اور جو میری جہداد ہے میرے بعد میرے موالی اس پر اقابض ہو جائیں گے اور اس لیے انہوں نے اس پر اقابض ہو جائیں گے اور اس لیے انہوں نے جرس سنی و جرس سمن آل یاکوب انہوں نے مانگا اور اسی چیز کو حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر کے سامنے یہ پہ وہ صحیح معنی میں موالی تھی ہماری پنجائب اس معنی میں موالی کہتے ہیں موالی لو جی بلکل خلاصہ کر سکتے ہیں جی بلکل خلاصہ کر سکتے ہیں پیچھری ساری گزارت ہے تو گزارت یہ ہے کہ یہ ہے قرآن اور یہ کہہ رہے ہیں ڈکٹر علی کے وقت نہیں ہے تو میں اس کو مختصر کرتا ہوں صرف تاریخی لحاظ سے ایک چیز پیش کر کے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں گورنمنٹ کے قبضے میں رہا فدق حضرت عثمان نے سارا مروان کو بخش دیا اگر مسلمانوں کی پراپرٹی تھی تو تیسرے خلیفہ کو یہ حق کس طرح تھا کہ وہ مروان بن الحکم کو سارا دے دے پھر حضرت عثمان کے بعد امیر شام معاویہ بن عبی صفیان کا دور آیا انہوں نے حضرت عثمان کے بیٹے اور حضرت اس کو مروان کو اور اپنے بیٹے کو ان تین کے درمیان فدق کو تقسیم کیا جناب معاویہ بن عبی صفیان نے عمر بن عبدالعزیز آئے انہوں نے یہ اور پھر مروان نے یہ جہداد وراثت کے طور پر اس کے اولاد کو پہنچی عبدالعزیز بن مروان کو اور اس کے ذریعے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز تک پہنچی عمر بن عبدالعزیز نے سارا فدق جو ہے وہ اولاد فاطمہ کو باپس کیا یہ کہہ کر کے کہ یہ ان کا حق ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اب سوال یہ ہے کہ فیصل حضرت ابوبکر کا درست تھا فیصل حضرت عثمان کا درست تھا فیصل عمر بن عبدالعزیز کا درست تھا اور اس کے بعد کی تاریخ میں انہوں نے بتا دی اور معمول کے بعد پھر حکومت کے قبضے میں آیا اور پھر آج تک بنو خاطمہ کو وہ واپس نہیں مل سکا تو یہاں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے یہ قرآن کے خلاف ہے اہل سنت کے محدثین کے اصول کے مطابق قرآن پر پیش کرو درائیت پر پیش کرو اگر اس لحاظ سے رویت ٹھیک ہے تو قبول کی جائے گی ورنہ اس کو رد کیا جائے گا بخاری کے اندر رویت آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں یہ روایت قرآن کے شرین خلاف ہے